ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تینک یو السلام علیکم تو آل سپیلی ینگ سائکولوجسٹ ایسوسییشن اور جتنی میں لوگ ویڈیو سن رہے ہیں ویڈیو سن رہے ہیں پیچھلی سیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا فائن آرس اور آرٹس میں کیا ڈیفرنٹ ہے اور اس کا کیا سکوپ ہے آج میں آپ کو اس کا کمپیٹ انٹرڈکشن دوں گی بی اے فائن آرس کیا ہے بی اے بیچلر بی اے فائن آرس کا مطلب ہے کہ بیچلر ان فائن آرس بیچلر ان فائن آرس سٹینڈ فار اور یہ فور ایئرز پروگرام ہے فور ایئر پروگرام ہے اس میں ایڈ سنیسر ہوتے ہیں جیسے باقی سارے بیچلر بی ایس آنز میں پروگرامز میں ہوتے ہیں آج ہم اس کے اوپر کمپیٹ انٹرڈکشن کے اوپر بات کریں گے اس کی آگے دو میئن پرانٹیز ہیں بیچلر آف فائن آرس کی بی اے فائن پینٹنگ اور بی اے فائن گرافک ڈیزائنگ ہم اس کی جوب پوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ اس کی یہاں پہ ویڈیزائنر کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں فائن آرٹس کے طور پہ آرٹ ٹیچر ویب ڈیزائنر اور ایڈکٹر پینٹر ڈیفرنٹ 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 جوبز ہیں آرٹ کریٹک ایلسٹریٹر اور مارکٹنگ منجمنٹ کے طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں مارکٹنگ منجر اور حلیٰ بات کرتے ہیں بی اے فائن پینٹنگ میں کیا چیز ہیں بی اے فائن پینٹنگ میں کون سے سبject ہیں اس کا مین سبجیکت کیا ہے بی اے فائن پینٹنگ اس کی Keeping بی اے فائن آرٹس اور پینٹنگ پینٹنگ میں جو لگ بیچلر کرتے ہیں فائن آرٹس کی اس کی دو بران کیز ہے جیسے کہ میں نے آپ功ہ پہلے پتا ہے بینٹنگ اور second ہے بینٹنگ گرافک ڈزائنر لیٹس سی بینٹنگ میں این مین سبجیکٹ ہے ڈرائنگ گرافک ڈیزائنگ میں بھی مین سبجیکٹ ڈرائنگ ہی ہے بینٹنگ میں ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہیں ڈرائنگ ہے مینیٹر ہیں پینٹنگ، پرنٹ میکنگ، بیسیک ڈزائن، سکلٹر ہے جس کلٹر ہے جس میں ہم موڈلز وغیرہ بناتے ہیں سکوچ ٹیپ سے جیسے میں نے آپ کو میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے کمپلیٹ ڈاکومنٹری وہ آپ کو دکھا دی جائے گی اس کے بعد اور اس میں کیلیگرافی ہے خطاتی اس کو بولتے ہیں ہم اور اس میں اسلامیک ہیسٹری آف آرٹ پڑھائی جاتی ہے ویسٹرن آرٹ پڑھائی جاتی ہے ہر جو ادارہ ہے اس نے اس کے یہ جو تھیوری کے سبجیکشن تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں واقعی مین سبجیکشن ہی ہوتے ہیں آپ جدر بھی جائیں گے اس کی پرسپیکٹس بغیارہ دیکھیں گے جس پی ادارہ میں اپنے ایڈمیشن لینا ہوگا اس پر کونسے سبجیکشن ہوں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ چیزیں اس میں جو ڈرائنگ ہے اس میں پورٹریٹ سکیچی آج جاتے ہیں پینسل سکیچی آج جاتے ہیں کلر پورٹریٹ پینٹنگ میں آجاتی ہیں کلر پینٹنگ آئل پینٹنگ واتر کلر پینٹنگ پیسٹل پینٹنگ 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 بڑھاتے ہیں بیسی کارٹ میں بیسی کچیزیں ہوتی ہیں جیسے ڈیفرینٹ ٹیکچرز لینا کسی چیز کا ٹیکچر لینا انک سے کلر بغیرہ سے ہم بات کرتے ہیں بی ایف 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 گرافک ڈیزائنگ کی اس میں کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں بی ایف 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 گرافک ڈیزائنگ میں فوٹوگرافی ہوتی ہے اس میں بر ہائی جاتا ہے اس میں جیسے ہم کارٹونز بغیرہ بناتے ہیں وہ ایک it sexy fit sairٹ یسو کہ ہوتے ہیں اس کیا کیپرافStar کی کافہ ہوتی ہے جو اس میں فائن آٹسٹ بھی آپ اپنے ایزہ فائن آٹسٹ بھی کام کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ مارکیٹنگ کے لیے کمپنیز میں جوب کر سکتے ہیں ایزہ مینیجر اور ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ آپ کام کر سکتے ہیں جیسے کے 99.com جو ہے وہ گرافک ڈیزائنرز کے لیے ہی ہے ویب سائٹ ایک فریلانسنگ ویب سائٹ ہے اور بھی ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں جس پہ لوگوں نے ڈیفرنٹ پروجیکٹس دیئے ہوئے ہیں جیسے لوگو میکنگ لوگو بنوانے کے لیے لوگ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے دس پاراں ان کو لوگو سینڈ کرنے ہوتے ہیں دن وہ ایک چوز کرتے ہیں ان میں سے اور وہ آپ کو اس کی پیئے کرتے ہیں کچھ لوگوں نے وہاں پہ اپنی لکھے ہوتے ہیں پیڑ کے ہم ایک لوگو کا اتنا دیں گے یا جیتنا آپ کو فرائز سوٹیبل لگے اور اس میں ویکٹر ایمج وہ ہوتی ہے جس کو ہم ری سائج کر سکتے ہیں مطلب زوم کر کے لارج کر سکتے ہیں اس مال کر سکتے ہیں اس کے پیگزلز نہیں پھڑتے وہ بلکل کلیر ہی رہتی ہے اس کو ویکٹر ایمج بولتے ہیں یہ سارے کام ایک گرافک ڈیزائنر کے ہی ہوتے ہیں اور اس کی تو اس کے لیے تو بہت سی فیسیلٹیز ہیں بہت سی اپرچونٹیز ہیں جب同ل ہے کہیں بھی جوپ مل سکتی ہے، آپ اس کا محکم کر سکتے ہیں ویف تعaco ڈیزائنر ہیں، یہ بھی فور ڈیلچہ مہ سکتے ہیں اس میں بھی آٹھ س parag ڈیزائنر ہوتے ہیں اور اس میں سبجیکٹس ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کی فور ڈیلچہ مہ سکتے ہیں بھائیو پیسے کival gle Lemfeine کیا مسٹر پہ ل PR Research بہت سے اس میں کورسیز ہوتے ہیں آن لین پیسے کمانے کے لیے آپ کورسیز کرتے ہیں اس کے بعد آپ فری لانسنگ میں آن لین جاب کر سکتے ہیں وہاں پر ڈیفرنٹ پرجیکٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کے پرجیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو لوگو بنا کے دے سکتے ہیں کسی کے لیے الیلسٹریشن بنا سکتے ہیں اور اڈاپ فوٹو شوپ میں جو ہے وہ سارا اس کا ہی کام ہے ایڈاپ فوٹو شوپ پر جتنے بھی گرافک ڈیزائنر ہی ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں کریئٹ کرتے ہیں ایزا گرافک ڈیزائنر آپ کسی کمپنی میں ایزا ایڈیٹر بھی کام کر سکتے ہیں ویڈیوز ایڈیٹ کرنا بکس ایڈیٹ کرنا جو کارٹونی جو ہم کسی بھی یوٹیوب چینل کو بھی ایک گرافک ڈیزائنر کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بھی گرافک ڈیزائن کے ورگ کی ضرورت پڑتی ہے اپنے پیج کو ایک اپنے پیج کو کمپلیٹ کیا کہتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ پرو کا چینل بنانے کے لیے ایک اس کا کمپلیٹ بیک گراؤنڈ پیکچر جو جتنی بھی ہوتی لگانے کے لیے ایک اس کا لوگو بنانے کے لیے ایک گرافک ڈیزائنر کی ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ ڈیفرنٹ بہت سے اب تو جو دور شہد رہا ہے اس میں صرف ایک گرافک ڈیزائنر کو ہر جگہ آسانی سے جوب مل سکتی ہے اگر آپ اس کا کوش کرنا چاہے تو اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ بی ایفر فائن آرٹس کی گرافک ڈیزائنر کے تو آپ کو سمجھ آگئی نوبی ہوپ سوپ جو بی ایفر پینٹنگ کرتے ہیں ایز آرٹسٹ وہ کام کرتے ہیں وہ اپنا ان کا ایک بزنس ہوتا ہے جیسے کہ آپ پیبلو پیکاسو کو جانتے ہیں اس کی پینٹنگ سیل ہوتی تھی کروڑوں کی لاکھوں میں سیل ہوتی تھی اس کی پینٹنگ لاکھوں میں کروڑوں میں اور اس کا بات میں اپنا سٹور ہے پیکاسو یہ میرے پاس پینسل بھی آئی تھی پیکاسو کی ہی ہے یہ پیبلو پیکاسو کے نام سے یہ ہے اس کی آب ایک سٹیشنری ہوتی اس کے نام سے بڑا فیمس آرٹسٹ ہے آپ بھی جانتے ہوگے اس کو اس کے بعد گل جی ہے پینٹر ہے وہ بھی پاکستان کا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی کروڑوں کی ایک پینٹنگ سیل ہوئی تھی بہت سے بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں علی زفر ہے جو انسیے سے پڑا ہوگیا ہے وہ بھی آرٹسٹ ہے پینٹنگز مناتا ہے سکیچز مناتا ہے اور بھی ڈیفرنٹ آرٹسٹ ہیں اس میں آپ لوگوں کو آرڈر لیتے ہیں سکیچز منا کے دے سکتے ہیں جیسے کہ میں بھی لیتی ہوں لوگ آرڈر کرتے ہیں سکیچز کے پارٹر ٹائپ پینٹنگز سکتے ہیں وقتیںules موٹبٹ ٹائپ ڈیتھ میں گھ обычно میں پورٹ ٹائپ موٹبٹ ٹائپہ پینٹنگز منا tua فیصل موٹبٹ پینسل سکتے ہیں جیسے پینٹنگز پینٹ نزی کتنا ہوگا کرجیے پینٹنگز کی سکتے ہیں بلا緣 پینٹنگز کی چیچز مناتے ہیں وشمل چیچکی کا موٹموٹ ٹائپ ناکے بناسکتے ہیں لیکن اس میں آپ کی اچھا ہونے چاہیے یار v Brook پریکٹس اور پیشنس یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ کسی بھی کام کے میں بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں کافی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے آپ کو آپ سٹارٹنگ میں کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو نیکس سیشن میں پریکٹکل کروا سکتی ہوں اسی کلاس میں آپ کے ساتھ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں پیپر اور پینسل لے کے نوٹ کر لیں اور اگر آپ مجھے اپنے کمیٹس میں بتا دیجئے گا کہ آپ کو پریکٹکل کرنا ہے یا نہیں کرنا نیکس کلاس میں سٹارٹنگ میں ڈیفرنٹ لائنز لگانی پڑتی ہیں اور ڈیفرنٹ طرح سے کام کرنا پڑتا ہے ڈرائن میں بہت بہت پریکٹس چاہیے دن آپ ایک اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں بی ایف ای پینٹنگ میں جیسے کہ سبجیکٹ ہے کیلیگرافی تو آپ ڈیفرنٹ کیلیگرافی پینٹنگ میں آکے سیل کر سکتے ہیں آپ اپنی آرٹ ایکزیبیشن لگوا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے سکیچز کسی بھی ایکزیبیشن میں دے سکتے ہیں ایکزیبیشن میں سیل کروا سکتے ہیں اور میرے کلاس فیلوز نے بھی آرٹ ایکزیبیشن لگائی تھی لائلپور گیلریہ میں فیش آباد میں ان کی کافی پینٹنگ سیل ہوئی تھی جب انسان کی پینٹنگ سیل ہوتی ہیں ورک آؤٹ ہوتے ہیں تو ایک نام نکلتا ہے مارکٹ میں تو اس کو ایک موٹیویشن ملتی ہے اس کا کام کرنے کو دل کرتا ہے وہ اور اچھے سے اچھے پریکٹس کرتا ہے اور اچھے آرٹ ورکس مناتا ہے اس لئے ہمیں بہت پریکٹس کرنی چاہیے اپنے آرٹ ورکس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمیں موٹیویشن مل سکے اور ہم اور اچھا سے اچھا کام کر سکیں ای ہوپ آپ کو بی ای ف اے اور بی جی ڈی گرافک ڈیزائنر اور بی ای ف اے پینٹنگ کی سمجھ آگئی ہوگی اس میں کونسے سبجیکٹس ہیں کیا اس کا پروسیسے آپ کیا کر سکتے ہیں فیچر میں آپ کو کونسی جاب مل سکتی ہے ای ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گئے تھینکیو سو مچ فر لسننگ می اللہ حافظ